فَلْشِتْتُ رَا اَقُمُّنِينَ وَهُوَا غِطَانَ بِرُونَ عِبَادَتِ سَيَدْ خُلُونَ جَهْنَّمَ دَاخِلِ تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا تمہاری دعا سنوں گا قبول کروں گا اور جو بربناء تکبر مجھ سے نہیں مانگتے وہ جہنم میں داخل ہوں گے زلیل و خار ہوں گا حضور نے ایک بات مجھے بطن یاد نہیں ہے بہت پیاری فرمائی دیکھو انسانوں سے تم مانگتے ہو کچھ تو ایک دفعہ تو اس کے ماتھے پر تیوری پر بل پڑھ ہی جاتا یہ کیوں میں نے سامنے ہاتھ سوال کیا کیوں مجھے اس سے مانگ رہا ہے چلیے بعد میں کچھ وہ دے ہی دے لیکن ناغوار گزرتا ہے ارے اس سے مانگو جو کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو اور میں دوں گا وہ نہ مانگنے پہ ناراض ہے اس سے نہیں مانگتے رات کے آخری ساتھوں میں یا جسے آپ کہتے ہیں the small hours of the morning حدیث میں آتا ہے اللہ نزول جلال فرماتے جس کو ہم نہیں جانتے کیسے نزول ہوتا ذات باری تعالی اور اس کے متعلقات کے بارے میں جو بات آگئی قرآن میں حدیث میں وہ ہم مانتے ہیں کیسا یہ ہم نہیں جانتے ہیں اس کا ہاتھ ہے کیسا ہم نہیں جانتے ہیں اس کا چہرہ ہے کیسا ہم نہیں جانتے ہیں اس کی ساکھ ہے اس کی پنڈری ہے کیسا ہم نہیں جانتے ہیں وہ سنتا ہے کیسے سنتا ہے ہم نہیں جانتے ہیں کیا اس کے کان ہے کیا اسے بھی ساؤنڈ ویرز کی ضرورت ہے سننے کے لئے وہ دیکھتا ہے کیسے دیکھتا ہے ہم نہیں جانتا ہے وہ اترتا ہے کیسے اترتا ہے ہم نہیں جانتا ہے جو قرآن میں آگئے حدیث میں آگئے مان لیجئے بس باقی یہ متشابہات میں سے ہے اس کی کھوڑ کرید میں پڑھو گیا تو فتنے میں مبتلا ہو جاؤں ابتغال فتنت وابتغا تاویل لہذا حدیث میں آتا ہے کہ رات کے آخری ساتوں میں اللہ سمائے دنیا تک نزول فرماتے ہیں اور پھر ندا لگتی ہے حل من سائل انفعوتیہو ہے کوئی سوال کرنے والا مانگنے والا کہ میں اسے دوں حل من مستغفر انفعفرالہو ہے کوئی گناہوں کی معافی چاہنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں ہم انٹا غفیل سو رہے ہیں ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں نہ کسے دکھا اللہ کے راستے پر چلنے کا فیصلہ کرو اللہ کی راہ میں جہاد کا فیصلہ کرو پھر اللہ راستہ کھولے گا والذین جہادو فینہ لنہدینہم سبولنا وہ لوگ کے جو ہمارے راستے میں جہاد کریں محنت کریں مشقتیں کریں ہم لازم ان پر اپنے راستے کھولتے چلے جائیں تو دعا شرک فی الدعا مانگو صرف اللہ سے اللہ سے وہ چاہے کسی فرشتے کے ذریعے چاہے کسی فوت شدہ ولی اللہ کی روح کے ذریعے سے چاہے کسی کو بھی نہیں براہ راست اپنے حکم سے اس کی تو قدرت ہے جو چاہے کرے کن فی اکون وہ جیسے بھی ہو وہ آپ کی ضرورت پوری کرے گا وہی ہے جو کہ مشکلات کو حل کرنے والا ہے وہی ہے کہ جس دینے والا ہے وہی ہے جو مرس سے شفا دینے والا ہے بکارو اسی کو مانگو اسی سے فیدیو آپ fått